ہیڈ لینز آپ جان چکے ہیں اور ابھی آپ کو اپ ڈیٹ کریں گے اسلامی ڈیولیپمنٹ بینک کے تحت بورڈ آف کوئینرز کی سالانہ میٹنگ کا انعقاد ہوا ہے اسبکستان کے شہر تاشکند میں سالانہ میٹنگ چار سپتمبر تک جاری رہے گی جس میں پاکستان سامیس تتاون نکنے ممالک میں کرونا سے نمٹنے اور ترقیاتی منصوبوں پر اظہار خیال کیا جا رہا ہے ڈائریکٹر نیوز ون تارک محمود صاحب اس وقت اسبکستان کے شہر تاشکند میں موجود ہیں اس حوالے سے مزید ان سے جانتے ہیں جی تارک محمود صاحب اس سالانہ میٹنگ کے موضوعات اور سیشنز کی حوالے سے اگاہ کھشے گا اسلامی ڈیولیپمنٹ بینک کا جی چھالیسوہ بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہے وہ بونی ہے تین اور چار سپتمبر کو سیشن شروع ہو چکا ہے جو چار روز تک جاری رہے گا ستاوان اسلامی ممالک کے جنمائندے ہیں جو دو ہزار سے زائد مندودین ہیں وہ اس میں شریک ہیں ڈیفرنٹ سیشنز ہو رہے ہیں یا سیمینارز ہیں ویبنارز ہیں ساتھ ساتھ جو ہے وہ جو مختلف ٹیکنیکل سیشنز ہیں اس کے اوپر بات ہو رہی ہے ڈیفرنٹ انٹریشنل آگنیزیشنز ہیں ان کے رپریزنٹیٹیو اس کے لدر شریک ہیں مقصد کیا ہے مقصد یہ ہے کہ جو بوڈ کے بعد کے جو صورتحال پیدا ہوئی ہے اس میں اسلامی ممالک کے ہیں وہ کس طریقے سے معیشت کے بیدان میں اسے کے ساتھ دعون کر سکتے ہیں کس طریقے سے اسے کو سپورٹ کر سکتے ہیں کس طریقے سے جو ان کی ایکانومی ایفیکٹ ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ ریکاور کیا جا سکتا ہے جو ٹیم بھی رکھی گئی ہے اس کانفرنس کی وہ یہی ہے کہ ریزیلینس ریکاوری ریسٹور اور ریسٹارٹ یہ ہے بیسک مقصد اس کو پر بات ہو رہی ہے آج جو پہلے دل پر سیشن ہوئے اس کے اندر جو مقردین تھے اور جو ماہرین تھے ان کا کہنا یہ تھا کہ اسلامی کنٹریز کو صرف ہی کووڈ کی سیٹویشن کا سامنا نہیں ہے بلکہ اب وقت آ گیا ہے کہ ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کی سپورٹ کریں اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ لوگ ایک دوسرے کے دوسرے سے جو ہے وہ جو ترقی کے منازل ہیں وہ تیہ کر سکیں ایک دوسرے کی جو پرابلمز ہیں وہ جب تک آپس میں کوپریشن نہیں ہوگا وہ ٹھیک نہیں ہوں گے کن سیکٹرز کو پر جو سب سے زیادہ آج کے دن فوکس کیا گیا یہ کہا گیا کہ جو ہیل سیکٹر ہے اس کے اندر تو بہت سی نئی چیزیں ہوئی ہیں مختلف ممالک نے اپنے اپنے پورے ہیل سیکٹر کو ری سٹرکچر کیا ہے تو دلکستان کے منسٹر نے بتایا کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے ہیل سیکٹر کے اوپر کام کیا لیکن جو آج جو دوسرے مقردین تھے ان کا کیا کہنا تھا ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بہت بڑا چیلنج ہے فوڈ سیکیورٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے بارٹری شورٹی جو ہے وہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے اسلامی ممالک کو یہ جو بڑے چیلنجز ہیں اس کو نمٹنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ تابع کو فروغ منا ہوگا ایک دوسرے کے ایک آنمی کو سپورٹ کرنا ہوگا اگر اسلامی ممالک ایک دوسرے کے ایک آنمی کو سپورٹ کرتے ہیں یہ جو گلوبل چیلنجز ہیں اس کا مقابلہ جو ہے وہ صرف مل کر ہی کیا جا سکتا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں جو اسلامی ممالک ہیں جو اسلامی ڈبلیپنٹ بینک کے جو سبتاون رکن ممالک ہیں وہ اسی سوچ و بچار کے در ہیں کہ کس طریقے سے کون کون سے سیکٹرز رہے ہیں جس کے اوپر جو ہے وہ ترقیات کو جو ترقیاتی امور ہیں اس میں ایک دوسرے کے کوپریشن کو بڑھایا جا سکے اس کے علاوہ جو ہے چونکہ انٹریکشنز ہو رہا ہے مختلف ممالک کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکشن کر رہے ہیں اس میں ٹویڈ منسٹرز بھی ہیں اس میں جو انویسٹرز ہیں جو انویسمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں جو مختلف ممالک کے ایک دوسرے کے اندر انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بڑا ایک ہیلدی انٹریکشن ہے اس کے نتیجے میں یہ امید کی جا رہی ہے کہ جب یہ کانفرنس ختم ہوگی اور تین اور چار کو جہے بورڈ آف گورننس کا اجلاس کا اجلاس ہوگا اس کے اندر بھی لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ہے وہ جو ڈیفرنٹ ایشوزے ڈیسٹرز کریں گے تو یہ کنسٹرکٹیو چیز نکلے گی جو آئندہ آنے والے سال ہیں اس کے اندر جو اسلام ممالک ہیں ان کے درمیان جو معاشری بیدان ہیں اس کے اندر کو فروحہ سنید